بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج 29 سپٹمبر 2021 ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا میں اس کے لئے آلہ جنت میں گھر کا زامن ہوں اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور حدیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق اطاف فرمائے آمین آج کی ویڈیو میں دوستو کافی اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا سعودی عرب سے باہر وہ تمام غیر ملکی افراد جو سعودی عرب میں آنے کی خواہش رکھتے ہیں ڈائریکلی فلائٹس نہیں چل پائیں ابھی تک اس بارے میں انہیں کافی پریشانی لاحق ہے وہ مسلسل یہ سوالات سعودی عرب کے مختلف اداروں سے پوچھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل فلائٹس ڈائریکلی سعودی عرب کے لئے کب سے چلیں گی سعودی عرب کے ادارے انہیں انتظار کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ قوانین کے لحاظ سے جب بھی کوئی حتمی فیصلہ ہوگا سعودی عرب کے باوسوخ ذرائع سے اطلاع شیئر کر دی جائیں گی سعودی وزارت داخلہ ہو جوازات یا دیگر ادارے ان کی جانب سے غیر ملکی افراد کو یہی رپلائے دیا جا رہا ہے جو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ تمام بھائیوں کو شیئر کر رہا ہوں اپنے دونوں چینل کے ذریعے بھی مسلسل آپ سے یہی بات کی جا رہی ہے کہ سعودی حکومت پاکستان انڈیا اور دیگر ممالک جہاں پر انٹرنیشنل فلائٹس پر پبندی لگی ہے اس بارے میں تمام تر پہلوں کو دیکھ کر ہی فیصلہ کرے گی کیونکہ سعودی عرب کی حکومت نے الحمدللہ سعودی عرب میں کرونا کے بہت بہترین حالات یہاں کر لیے ہیں بڑی محنت کی ہے لہذا ایسے ممالک جہاں وبائی مرز کرونا کی وجہ سے انٹرنیشنل فلائٹس کو بند کیا ہے سوچ سمجھ کر ہی فیصلے کیے جا رہی ہیں جس پر سعودی حکومت کی جانش سے تمام پہلوں پر نظر رکھی جا رہی ہے پاکستان اور انڈیا میں کرونا کے موجودہ صورتحال کیا ہے وہاں کا میڈیا کیا کہتا ہے انٹرنیشنل لیول پر اس پر کیا تحقیقات ہوتی ہیں یہ تمام چیزیں سعودی حکومت کی نظر میں ہیں اسی لحاظ سے فیصلے کیے جائیں گے کوئی حتمی تاریخ آپ تمام بھائیوں کو نہیں دی جا سکتی خادمین ہر مین شریفین کی حکم کی بنا پر سعودی وزارت داخلہ جب بھی اعلان کرے گا یہ اس بارے میں تفصیلات آئیں گی آپ تمام بھائیوں سے شیئر کی جائیں گی امید ضرور ہے کہ اگلے چند روز میں کوئی حتمی فیصلہ آ سکتا ہے ڈیٹ نہیں بتائی جا سکتی ہے مکہ تلمکرمہ سے خبر آئی ہے کہ دو پاکستانیوں کو گرفتار کیا گیا پولیس کے اداروں کی جانب سے کہا گیا کہ ان افراد کے پاس کافی زیادہ رقم تھی جو کہ سوشل میڈیا پر یہ شیئر کر رہے تھے کہ انہوں نے کافی رقم کمار رکھی ہے سوشل میڈیا پر پاکستانی افراد کے جانب سے جو گرفتار ہو چکے ہیں یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ان کے پاس بہت دولت ہے سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے جو کہ مکہ تلمکرمہ ریجن سے متعلقہ ہیں ان دونوں پاکستانیوں کو گرفتار کیا ان پر شبہ تھا کہ انہوں نے غیر قانونی طریقے سے کاروبار کر کے یہ رقم حاصل کی ہے پولیس ترجمان نے بتایا کہ دونوں پوچھ گچ میں یہ بتا نہیں پائے کہ دولت کہاں سے آئی دونوں پاکستانیوں کو کاروبار کے شبہ میں جو کہ غیر قانونی سعودی شہریوں کے نام سے کیا گیا ہے ابتدائی قانونی کارروائی کر کے انہیں سعودی پبلک پروسکوشن کے حوالے کیا گیا تمام رقم بھی ضبط کر لی گئی ہے یاد رہے مملکت میں غیر ملکی افراد کو سرمایہ کاری کے جو قوانین ہیں اس پر اگر غیر ملکی افراد کاروبار نہیں کرتے سعودی شہریوں کے نام سے ممنوع کاروبار کرتے ہیں تو ایسا کرنے پر وہ قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں جس پر سعودی عرب کے ادارے کارروائی کرتے ہیں سعودی وزارت تجارت کی جانب سے سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ وہ سعودی شہری جو اپنے نام سے غیر ملکی افراد کو غیر قنونی کاروبار کرواتے ہیں یا غیر ملکی افراد کچھ لیندن کے معاملہ تیہ کر کے سعودی شہریوں کے ذریعے کاروبار سعودی عرب میں بغیر ریجسٹر کیے کر رہے ہیں انہیں محلت سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو قوانین یا جو ٹائم دیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا اب ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا سعودی حکومت نے مقامی شہریوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کے خلاف ایک بقیدہ ادارہ قائم کر رکھا ہے اس ادارے نے بیان میں کہا سعودی حکومت کی اس فارش پر دوبارہ سے سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو محلت دی جاری ہے جو سولہ فروری دوہزار بائیس کو ختم ہو جائے گی محلت ختم ہونے کے بعد سعودیوں کے نام سے کاروبار کرنے والے غیر ملکیوں اور سعودی شہریوں کے خلاف کاروائی ہوگی جو کہ سعودیوں کے نام سے غیر ملکی افراد کو کاروبار کروا رہے ہیں یاد رکھیں سعودیوں کے خلاف کاروائی کا طریقہ کار مختلف ہوگا اس سسلے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد لی جائے گی سعودی وزارت تجارت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو بھی تفصیلات پکڑی جائیں گی اسے متعلقہ سرکاری اداروں کی مدد سے تصدیق کیا جائے گا اور الزام ثابت ہو جانے پر غیر کر لیا جائے گا اور اسے سزا اور جرمانے کے بعد سعودی عرب سے ہمیشہ کے لیے ڈپورٹ کیا جائے گا اور یاد رکھیں سعودی عرب میں اس پر پانچ سال تک کی قید پچاس لاکھ تک کر جرمانہ مقرر ہے بعض حالات میں دونوں سزائیں بیقت وقت بھی دی جائیں گی غیر ملکی افراد کے لیے تو یہ سزائیں ہوں گی جبکہ سعودی شہری کو سزا اور جرمانے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کے لیے سعودی عرب میں کاروبار کرنے کے بارے میں نا اہل قرار دیا جائے گا اسے سعودی حکومت ڈپورٹ تو نہیں کر سکتی کیونکہ وہ یہاں کا نیشنل ہے سعودی وزارت تجارت نے مزید بتایا ہے کہ وہ غیر ملکی جو کہ کاروبار کرنے کے خواہش مند ہیں انہیں قوانین کے لحاظ سے سعودی عرب میں خود کو ریجسٹر کرانا چاہیے کسی سعودی کو کوئی متعلقہ رقم دے کر کاروبار نہیں کرنا چاہیے سعودی وزارت تجارت نے مزید بتایا ہے کہ اس بارے میں ابھی آپشن دیے گئے ہیں کہ سعودی اور غیر ملکی مشترکہ ادارہ قائم کر سکتے ہیں دوسرا آپشن یہ ہے کہ متعلقہ ادارے کا اندراج غیر ملکی کے نام سے کرایا جائے سعودی اپنا کاروبار جاری رکھے اور اس میں کسی نئے کاروبار کو شریک نہ کرے ایک آپشن یہ بھی ہے کہ سعودی اپنا کاروبار ختم کرے غیر ملکی منفرد اکامہ حاصل کرے آخری آپشن یہ ہے کہ غیر ملکی مملکت سے اس وقت چلا جائے تاکہ کاروبار جو وہ کر رہا ہے وہ ختم ہو جائے کیونکہ یہ غیر قرونی کاروبار ہے جس پر اسے بھاری جرمانہ اور مکمل طور پر یہ کاروبار ضبط کیے جانے کا بھی امکان ہوگا سعودی وزارت ٹرانسپورٹ نے کہا کہ سڑکوں میں رکاوٹوں گڑھوں کی بنا پر کسی گاڑی کو نقصان پہنچ جائے تو اسے معاوضہ حاصل کرنے کا مکمل حق حاصل ہے سعودی ارب میں نئے قوانین اس وقت لاغو ہو رہی ہیں جس میں ایسی گاڑیاں جو کہ سڑکوں میں گھڑوں یا رکاوٹوں کی وجہ سے نقصان انہیں پہنچتا ہے وہ مختلف اداروں سے معاوضہ یعنی جو بھی گاڑی پر رقم خرچ ہوگی اسے ٹھیک کرانے کے لیے وہ طلب کر سکتی ہے سعودی وزارت ٹرانسپورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر گاڑی کو نقصان شہر کے اندر ہوگا تو ایسی صورت میں محکمہ ٹریفک سے رابطہ کیا جائے گا اگر شہر سے باہر ہوگا تو ایسی صورت میں روڈ سیکیورٹی فورس سے رابطہ کیا جائے گا حادثے کی رپورٹ طلب کی جائے گی اس کے بعد گاڑی کا مالک نقصان کی لاغت کے تخمینیں یعنی ٹوٹل کتنا نقصان اسے ہوا وہاں سے وزارت نقل و حمل کے متعلقہ شاخ تک پہنچائے گا وزارت ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے کہ جو سڑکیں ان کے دارے اختیار میں آتی ہیں وہ عبادی سے باہر ہونے والی ہوتی ہیں کچھے روڈ اور ذری روڈ شامل ہیں تمام روڈ اس کی ذمہ داری کا حصہ نہیں مثلہ عبادی کے اندر واقعہ روڈ بلدیا کے ماہ تحت ہوتے ہیں جبکہ کئی روڈ روائل کمیشن کے ماہ تحت ہوتے ہیں لہٰذا متعلقہ اداروں سے معاوضہ طلب کیا جا سکتا ہے تمام غیر ملک اور سعودی شہری اس پر عمل کریں گے تو اس طرح سے سعودی عرب میں سسٹم میں مزید بہتری آ سکتی ہے سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ بدھ کو جزان اسیر اور بہا کے بلائی مقامات پر تیز ہوائیں چلیں گی گرچم کے ساتھ بارش کا بہت امکان ہے بارش کا سسلہ مکہ تل مکرمہ کے بلائی مقامات تک پھیل جائے گا سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے بتایا کہ بدھ کو مکہ تل مکرمہ اور ساحلی علاقے مدینہ منورہ سے محلقہ علاقوں میں کافی تیز ہوائیں چلیں گی لہٰذا تمام لوگ احتیاط بڑھتے ہیں کیونکہ غرد و غبار اٹھنے کی بنا پر دیکھنے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے سعودی دفاع مدین نے بھی ان علاقوں میں رہنے والے افراد کو خبردار کیا ہے کیونکہ اکثر اس طرح کے موسم میں بڑے حادثات رونما ہو جاتے ہیں